بسم اللہ الرحمن الرحیم بات پریشان ہو جاتے ہیں کہ کرز کی واپسی کا کوئی سبب نہیں بنتا کرز لینے والے روز بروز آتے ہیں ان کے گھر کے دروازے کے چکر لگاتے ہیں اکثر لوگ غیور ہوتے ہیں وہ اس بات پہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ روز جن سے ہم نے کرز لیا وہ ہمارے دروازے پہ آتے ہیں لیکن کوئی سبب نہیں بن رہا ہم ان کو کرز کیسے واپس کریں ان لوگوں کے لیے عمل پہنچانے کی سادہ تاثر کر رہا ہوں اور یہ عمل مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا تعلیم کردہ ہے مولا عمیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو پڑے گا جو ابھی آپ کے سامنے سکرین پہ آ جائے گی جو اس دعا کو پڑے گا تو پروردگار عالم اس کا کرز غیب سے ادا کر دے گا یہاں تک کہ فرماتے ہیں روایت کے جملے محصوم فرماتے ہیں اگرچہ پہاڑ کے برابر ہی اس کا کرز کیوں نہ ہو یعنی اتنا عظیم عمل ہے کہ مولا امیر علیہ السلام یہ کہہ لے ہیں کہ اگر اس دعا کو آپ پڑے گے تو پروردگار عالم جو ہے آپ کا کرز جو ہے وہ غیب سے ادا فرما دے گا یعنی ایسا سبب بنے گا اگر پہاڑ جتنا کرز بھی ہے تو وہ ادا ہو جائے گا وہ دعا کونسی ہے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ پڑھنی کچھ اس طریقے سے ہے مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دعا کو ہر روز پڑا جائے تو پروردگار اگرچہ وہ پہاڑ کے برابری کرز کیوں نہ ہو پروردگار اس کے جو ہے نا واپسی کا انتظام فرما دے گا وہ دعا کچھ اس طرح سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغنینی بحلالکا عن حرامک و بطوعتکا ام سیعتکا و بفضلکا ام منصباکا برحمتکا یا ارحم الرحیمین یہ دعا جو ہیں یہ اگر آپ ہر روز پڑا کریں تو پروردگار عالم مولا امیر علیہ السلام فرمارے ہیں کہ آپ کے کرز کا کرز کی واپسی کا انتظام فرما دے گا